بسم اللہ الرحمن الرحیم امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک شخص خدمت کیا کرتا تھا وہ لوگوں سے بیان کرتا تھا کہ مجھے موسیٰ صفی اللہ نے یہ بات بتائی کبھی کہتا کہ مجھے موسیٰ قریم اللہ نے مجھے موسیٰ نجی اللہ نے یہ خبر دی اس طرح لوگوں کو سنا سنا کر اس نے خوب مال و دولت جمع کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اس کو مفقود یعنی غائب پایا اور لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا مگر اس کی کچھ خبر نہ ملی پھر اچانت ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں خنزیر یعنی سور تھا اور سور کے گلے میں کالی رسی بندی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آنے والے سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ فلاں کو تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہیں اس نے کہا اے حضرت یہ سور وہی شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ اس کو اپنی اصلی حالت پر لٹا دے تاکہ میں اس سے اس کے مسخ ہونے کی وجہ دریافت کر لوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تم مجھے ان تمام ناموں سے پکارتے جن سے آدم اور ان کے بعد کے انبیاء نے مجھے پکارا تب بھی میں یہ دعا قبول نہ کرتا لیکن میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کو مسخ کیوں کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص دین کے ذریعے دنیا طلب کرتا تھا ناظرین بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے ہمارے آج کے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ وہ دنیا کما سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین و مامین